راپا ضرور آ گیا ہے لیکن یاداش ابھی بھی ہے اگر میں سرکاری ملازم ہوتا تو سات سال کے بعد میں پینشن لے رہا ہوتا لیکن میں اب نوجوان نہیں رہا جوانی کو پکڑنے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں جب سے میں سیاست میں آیا ہوں تب سے صدوترہ صاحب کے ساتھ بڑی نزدیکی سے کام کرنے کا موقع ملا جب پہلی بار نیشنل کانفرنس کا صدر بنا تو شدوترہ صاحب نے جمہو پروونس کا کمانڈ سنبھالا اور ان مشکل حالات میں جبکہ پوری حکومت کی مشینری اس وقت نیشنل کانفرنس کو نہ صرف کمزور کرنے کے لیے بلکہ مٹانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا دو ہزار دو اور دو ہزار ناؤ کے درمیان ڈٹ کے ان طاقتوں کا مقابلہ کیا بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بس اڈے میں اس وقت اتنا بڑا جلسہ نیشنل کانفرنس کا کرا کے ہمارے مخالفوں کو انہوں نے پریڈ کے بعد اس کے بعد ہم نے وہاں بس اڈے کے پاس بھی کیا پہلے تو پریڈ کے پاس تھا پھر بس اڈے کے پاس تھا جس میں وہ مٹھی والی بات ہوئی ہوئی اچھی طرح سے یاد ہے میں بھولا نہیں ہوں گڑھاپا ضرور آ گیا لیکن یاداش ابھی بھی ہے کبھی کبھی میں اپنے ساتھیوں سے گلہ کرتا ہوں یہ جو آپ نوجوان قیادت یہ چھوڑیے نا 53 اب میری age ہو گئی ہے اگر میں سرکاری ملازم ہوتا تو سات سال کے بعد میں پینشن لے رہا ہوتا اب خدارہ مجھے بتائیے نا اب آپ کسی 53 سال کے جو سرکاری افسر ہیں ان کے پاس آپ جا کے کہتے ہیں نا بہت بڑے نوجوان افسر ہیں آپ تو کہتے ہیں نا ببی آپ کو ریٹائرمنٹ بس چند ہی سال رہ گئے ہیں تھوڑی سی ہماری مدد کریے تو نوجوان ہیں سٹیج پہ بیٹھے ہیں چاہے وہ یوت کے ہوں سٹیودنٹ کے ہوں لیکن میں اب نوجوان نہیں رہا جوانی کو پکڑنے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں لیکن آہستہ آہستہ وہ جوانی میری ہاتھ سے جو ہے فسلتی جا رہی ہے تو یاداش میری ابھی ہے مجھے ابھی بھی وہ جلسہ یاد ہے ہمارے مخالف ہل گئے تھے کیونکہ ان کو لگ گیا تھا کہ ان کو لگا تھا کہ شاید یہ لوگ اب مٹ گئے نہیں اٹھیں گے دوبارہ لیکن اس ایک جلسے نے ثابت کیا کہ نہ ہم مٹے ہیں نہ انشاءاللہ آگے کبھی مٹیں گے یہ لوگ جتنی بھی سانجشیں ہمارے خلاف رچائیں مٹیں گے مٹیں گے مٹیں گے موسیقی